موسیقی ہمارے پری بائی بینوں کو ایشو ملسے کے نام سے ہمارا ابی نمتن اور اس بائی بیل وچن کے لئے ہم سو کس وقت کرتے ہیں آئیے اچھوڑی سی پراتا کے ساتھ ہم سرو کریں گے پیارے پیتا پرمیشر دنے باتے دے پربو دنے باتے دے ہیں یہ ساسطر کے وچن ہے اس کے جریے تو ہم سے بات کرنے والا پرمیشر ہے اور آج بھی تیرے وچن کے جریے ہر ایک سے باتیں کر ہر ایک کو دارس باندے ایشو ملسے کے نام سے مانگتے ہیں پیتا آمین آمین بیو سا ویرن بارہ جو دیش تمہارے پوروجوں کے پرمیشر یہوا نے تمہیں ادھکار میں لینے کو دیا ہے اس میں جب تک تم بھومی پر جیویت رہو تب تک ان ویدیوں اور نیہموں کے ماننے میں چوکشے کرنا جن جاتیوں کے تم ادھکاری ہوگے اس کے لوگ انچے انچے پہاڑوں یا ٹھیلوں پر یا کسی باندی کے ہرے ورکش کے تلے جتنے ستانوں میں اپنے دیوتاؤں کی اپاسنا کرتے ہیں ان سبوں کو تم پوری رتی سے نشٹ کر ڈالنا ان کی ویدیوں کو ڈھا دینا ان کی لاٹوں کو توڑ ڈالنا ان کی اشیرہ نامک مورتیوں کو آگ میں جلا دینا اور ان کے دیوتاؤں کی خودی ہوئی مورتیوں کو کھاٹ کر گرا دینا کی اس دیش میں سے ان کے نام تک مٹ جائیں پھر جیسا وہی کرتے ہیں تم اپنے پرمیشر یہوہ کیلئے ویسا نہ کرنا کی تو جو ستان تمہارا پرمیشر یہوہ تمہارے سب گودروں میں سے چھن لے گا کی وہاں اپنا نام بنائے رکھے اس کے اسی نوازستان کے پاس جایا کرنا اور وہیں تم اپنے ہوم بلی اور میل بلی اور دشماش اور اٹھائی ہوئی بیٹ اور منت کی وستوییں اور سویچہ بلی اور گائی بیلوں اور بیڑ بکریوں کے پہلوٹے لے جایا کرنا اور وہاں تم اپنے پرمیشر یہوہ کے سامنے بوجن کرنا اور اپنے اپنے گرانے سمیت ان سب کاموں پر جن میں تم نے ہاتھ لگایا ہو اور جن پر تمہارے پرمیشر یہوہ کی آشش ملی ہو آنند کرنا جیسے ہم آج کل یہاں جو کام جس کو باتا ہے وہی کرتے ہیں ویسا تم نہ کرنا جو وسترامستان تمہارا پرمیشر یہوہ تمہارے باغ میں دیتا ہے وہاں تم اب تک تو نہیں پہنچے پر تو جب تم یردان پار کر کر اس دیس میں جس کے باغی تمہارا پرمیشر یہوہ تمہیں کرتا ہے بس جاؤ اور وہ تمہارے چاروں اور کے سب ستروں سے تمہیں وسرام دے اور تم نیڈر رہنے پاؤ تب جو ستان تمہارا پرمیشر یہوہ اپنے نام کا نواز تہرانے کے لیے چن لے اسی میں تم اپنے ہومبلی اور میلبلی اور دشماش اور اٹھائیوی بیٹیں اور منتوں کی سب اتم اتم وستویں جو تم یہوہ کے لیے سنکل پکروگے کہے گا بلی اور اٹھائیوی بیٹیں اپنے سب پاٹکوں کے بیتر نہ کھانا انہیں اپنے پرمیشر یہوہ کے سامنے اسی ستان پر جس کی وست چھنے اپنے بیٹے بیٹیوں اور دازداسیوں کے اور جو لیوی جو تیرے پاٹکوں کے بیتر رہیں گے ان کے ساتھ کھانا اور تو اپنے پرمیشر یہوہ کے سامنے اپنے سب کاموں پر جن میں ہاتھ لگایا ہو آنند کرنا اور ساودان رہ کہ جب تک تو بھومی پر جیویت رہے تب تک لیویوں کو نہ چھوڑنا جب تیرا پرمیشر یہوہ اپنے وچن کے انسال تیرا دیش بڑھائے اور تیرا جی ماس کھانا چاہے اور تو سوچنے لگے کہ میں ماس کھاؤں گا تب جو ماس تیرا جی چاہے وہی کھا سکے گا جو ستان تیرا پرمیشر یہوہ اپنا نام بنائے رکھنے کے لیے چن لے وہ یدی تجھ سے بہت دور ہو تو جو گائی بیل بیڑ بکری یہوہ نے تجھے دی ہو ان میں سے جو کچھ تیرا جی چاہے اسے میری آنیا کے انصار مار کے اپنے فاتوں کو بیتر کھا سکے گا جیسے چکارے اور آرین کا ماس کھایا جاتا ہے ویسے ہی ان کو بھی کھا سکے گا شدہ اور آشد دونوں پرکار کے منوشیہ ان کا ماس کھا سکیں گے پر تو ان کا لگو کسی باندی نہ کھانا کیونکہ لگو جو ہے وہ پران ہی ہے اور تو ماس کے ساتھ پران کبھی بھی نہ کھانا اس کو نہ کھانا اسے جل کے سمان بھومی پر انڈیل دینا تو اسے نہ کھانا اس لئے کی وہ کام کرنے سے جو یہوہ کی دشتی میں ٹھیک ہے تیرا اور تیرے با تیرے ونش کا بھی بلا ہو پہت جب تو کوئی وستو پویتر کرے یا منت مانے تو ایسی وستویں لے کر اس تان کو جانا جس کو یہوہ چھن لے گا اور وہاں اپنے اوم ملیوں کے ماس اور لہو دونوں کو اپنے پرمیش یہوہ کی ویدی پر چڑھانا اور میل بلیوں کا لہو اس کی ویدی پر انڈیل کر اس کا ماس کھانا ان باتوں کو جن کی آنگیا میں تجھے سناتا ہوں چت لگا کر سن کہ جب تو وہ کام کرے تو تیرے پرمیش یہوہ کی درستی میں بلا اور ٹھیک ہے تب تیرہ اور تیرے با تیرے ونش کا بھی صدا بلا ہوتا رہے جب تیرہ پرمیش یہوہ ان جاتیوں کو جن کا عدیقاری ہونے کو تیرے آگے سے نشٹ کرے اور تیرے کا عدیقاری ہو کر ان کے دیش میں بس جائیں تب سعودان رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا ستینا آش ہونے کے بعد تو بھی ان کے سمان فض جائے ارتات یہ کہ کر ان کے دیوتاؤں کے سمبند میں یہ پوچھ پاچ نہ کرنا کہ ان جاتیوں کے لوگ اپنے دیوتاؤں کی اپاس نہ کرتے تھے میں بھی ویسے ہی کروں گا تو اپنے پرمیشن یہوہ سے ایسا ویوار نہ کرنا کیونکہ جتنے پرکار کے کاموں سے یہوہ گرنا کرتا ہے اور بیر باؤ رکھتا ہے ان سبوں کو اپنے دیوتاؤں کے لئے کیا ہے یا تک اپنے بیٹے بیٹیوں کو بھی اپنے دیوتاؤں کے لئے اگنی میں ڈال کر جلا دیتے ہیں جتنی باتوں کو میں تم کو آنگیا دیتا ہوں ان کو چوکس ہو کر مانا کرنا اور نہ تو کچھ ان میں بڑھانا اور نہ ان میں کوئی چن یا چمدکار دکھائے اور جس چن یا چمدکار کو پرمان تہرا کر وقت اس سے کہے او امپرائے دیوتاؤں کے انیائی ہو کر جن سے تم اب تک انجان رہے ان کی پوجا کرے تب تم اس بہش درطہ یا سپن دیکھنے والے کے وچن پر کبھی کان نہ درنا کیونکہ تمہارا پرمیش یہوہ تمہاری پریش لے گا جس سے یہ جان لے کہ یہ مجھ سے اپنے سارے من اور سارے پران کے ساتھ پریم رکھتے ہیں یا نہیں تم اپنے پرمیش یہوہ کی پیچھے چلنا اور اس کا بھائی ماننا اور اس کی آنگیاں پر چلنا اور اس کا وچن ماننا اور اس کی سیوہ کرنا اور اسی سے لپٹے رہنا اور ایسا برش دتا یا سپنہ دیکھنے والا جو تمہارے اس پرمیش یہوہ سے فیر کے جس نے تم کو مصر دیس سے نکالا اور داست کے گھر سے چڑھایا ہے تیرے اسی پرمیش اور یہوہ کے مارگ سے بے کانے کی بات کہنے والا ٹہرے گا اس کارن وہ مار ڈالا جائے اس رتی سے تو اپنے بیچ میں سے ایسی برائیو کو دور کر دی نا ہی تیرا سگا بائی یا بیٹا یا بیٹی یا تیری اردہ گنی یا پران پری تیرا کوئی مطر نیرالے میں تجھ کو یا کہ کر فصلانے لگے کہ آؤ ہم دوسرے دیوتاؤں کی اپاس نہ یا پجا کرے جنہیں نہ تو نہ تیرا پرکہ جانتے تھے چاہے تمہارے نکٹ رہنے والے آس پاس کے لوگوں کے چاہے پرتوی کے ایک چور سے لے کے دوسرے چور تک دور دور کے رہنے والوں کی دیوتا ہو تو تو اس کی نہ ماننا نہ اس کی بات سننا اور نہ اس پر ترس کھانا اور نہ کوملتہ دکھانا اور نہ اس کو چھپا رکھنا اس کو عوش گات کرنا اس کو گات کرنے میں پہلے تیرہ ہاتھ اٹھے پیچھے سب لوگوں کے ہاتھ اٹھے اس پر ایسا پتراؤ کرنا کی وہ مر جائے کیونکہ اس نے تجھ کو تیرے اس پرمیشن یہوا سے جو تجھ کو داستوں کے گھر ارطات مصر دیس سے نکال لائی ہے اور سب ازرائلی سن کر بھائے کھائیں گے اور ایسا برا کام پھر تیرے بیچ نہ کریں گے تیرے کسی نگر کے وشے میں جسی تیرا پرمیشن یہوا تجھے رہنے کے لئے دیتا ہے ایسی بات تیرے سننے میں آئے کہ کتنے عدم پرشوں نے تیرے بیچ میں سے نکل کر اپنے نگر کے نوازیوں کو یہ کہہ کر بہکا دیا ہے کہ آؤ ہم انی دیوتاؤں کی جن سے اب تک انجان رہے اپاس نہ کرے تو پوچھ پاس کرنا اور کوجنا اور بلی باندی بتا لگانا اور یدی بات سچ ہو اور کچھ بھی سندینک رہے کہ تیرے بیچ ایسا گناونا کام کیا جاتا ہے تو اوش یہ اس نگر کے نوازیوں کو تلوار سے مار لالنا اور پشیو آدھی اس سب سمیت جو اس میں ہو اس کا تلوار سے ستیناش کرنا اور اس میں کی ساری لوٹ چھو کے بیچ اکٹے کر کے اس نگر کو لوٹ سمیت اپنے پرمیشن یہوا کیلئے مانو سروانگ ہوم کر کے جلانا اور وہ صدا کے لئے ڈیگ رہے اور فیر بسائے نہ جائے اور کوئی ستیناش کی وسط تیرے ہاتھ نہ لگنے پائے جس سے یہوا اپنے بڑھکے ہوئے کوپ سے شانت ہو کر جیسا اس نے تیرے پورو جوں سے شپت کہی تھی ویسا ہی تجھ دیا کا ویوار کرے اور دیا کر کے تجھ کو گنتی میں بڑھائے یہ سب ہوگا جب تُو اپنے پرمیشور یہوا کی جتنی آنگیاں میں آج تجھے سناتا ہوں ان سبوں کو مانے گا اور جو تیرے پرمیشور یہوا کی دشتی میں ٹھیک ہے وہیں کرے گا آمین پریرد اکیس ادیاء جب ہم نے ان سے الگ ہو کر جہاج کھولا تو سیدھے مارگ سے کوس میں آئے اور دوسرے دن ردوس میں اور وہاں سے پترہ میں وہاں ایک جہاج فینکے کو جاتا ہوا ملا اور ہم نے اس پر چڑھ کر اسے کھول دیا جب سائپریز دکھائی دیا تو ہم نے اسے بائے ہاتھ چھوڑا اور سیریہ کو چل کر سور میں اترے کیونکہ وہاں جہاج کا مال اتھارنا تھا چیلوں کو پا کر ہم وہاں سات دن رد تک رہے انہوں نے ہاتمہ کے سکھائے پولوس سے کہا کہ یرسلے میں پاو نہ رکھنا جب ات دن پورے ہو گئے تو ہم وہاں سے چل دئیے اور سب نے ستریوں اور بالکوں سمیت آمین نگر کے باہر تک پہنچایا اور ہم نے کنارے پر گھٹنے ٹے کر پراتہ کی تب ایک دوسرے سے ویدہ ہو کر ہم تو جہاج پر چڑھے اور وہ اپنے گھر لوڑ گئے تب ہم سور سے جل یاترہ پوری کر کے پتلی میوس میں پہنچے اور بائیوں کو نمسکار کر کے ان کے ساتھ ایک دن رہے دوسرے دن ہم وہاں سے چل کر کسریہ میں آئے اور فلیپوس سم اچھا پرچارہ کے گھر میں جو ساتھوں میں سے ایک تھا جا کر اس کے یہاں رہے اس کی چار کوانی پتری تھی جو بہشوانی کرتی تھی جب ہم وہاں بہت دن رہ چکے تو اگموس نامک ایک بہشو دکتہ یہودیہ سے آیا اس نے ہمارے پاس آکر پولوس کا کھٹی بند لیا اور اپنے ہاتھ پاؤ بان کر کہا پویتر آتما یہ کہتا ہے کہ جس منشیہ کا یہ کھٹی بند ہے اس کو یہ سلیم میں یہودی اسی دیتی سے باند دیں گے اور انہی جاتے کے ہاتھ میں سوپیں گے جب ہم نے یہ باتیں سنی تو ہم اور وہاں کے لوگوں نے اس سے بنتی کی کی یہ سلیم کو نہ جائے پت پولوس نے اتر دیا تم کیا کرتے ہو کہ رو رو کر میرا دل توڑتے ہو میں تو پربو ایشو کے نام کے لیے یہ سلیم میں نہ کیول باندے جانے ہی کے لیے مرن کے لیے بھی تیار ہوں جب اس نے نہ مانا تو ہم یہ کہہ کر چھپ ہوگے پربو کی اچھا پوری ہو ان دنوں کے بعد ہم نے تیاری کی اور ایرسلیم کو چل دئیے کسریہ سے بھی کچھ چیلے ہمارے ساتھ ہو لئے اور ہمیں پہنچے تو بھائی بڑے آنت کے ساتھ ہم سے ملے دوسری دن پولوس ہمیں لے کر یاکب کے پاس گیا جہاں سب پراشین اکٹے تھے تب اس نے انہیں نمسکار کر کے جو جو کام پرمیشور نے اس کی سیوہ کے دوارہ انجاتی میں کیے تھے اکے کر کے سب بتائے انہوں نے یہ سن کر پرمیشور کی مہمہ کی پھر اس سے کہا اے بھائی تو دیکھتا ہے کہ یگودیوں میں سے کئی ہجار نے وشواص کیا ہے اور سب ویوستہ کے لئے دن لگائے ہیں ان کو تیرے وشے میں سکھایا گیا ہے کہ انہی جاتی میں رہنے والے یگودیوں کو موسیٰ سے پھر کیا کیا جائے لوگ آوش سنیں گے کہ تو آیا ہے اس لئے جو ہم تُس سے کہتے ہیں وہ کر ہمارے یہاں چار منش ہے جنہوں نے منت مانی ہے انہیں لے کر ان کے ساتھ اپنے آپ کو شدہ کر اور ان کے لئے کرچہ دے کہ وہ سر مڑائیں تب سب جان لیں گے کہ جو باتیں انہیں تیرے وشے میں بتائی گئی ان میں کچھ سچائی نہیں ہے پھر تو آپ بھی ویدستہ کو مان کر اس کے آنسا چلتا ہے پھر تو انہی جاتیوں کے وشے میں جنہیں وشواس کیا ہے ہم نے یہ نرنے کر کے لگ بیجا ہے کہ وہ مرتیوں کے سامنے بلی کی وے مان سے اور لگو سے اور لگو سے اور گلا گھوٹے ہووں کے مان سے اور ویبیچار سے بچے رہے تب پولوس ان منشیوں کو لے کر اور دوسرے دن ان کے ساتھ شدہ ہو کر مندین میں گیا اور وہاں بتا دیا کہ شدہ ہونے کے دن ان میں سے ہر ایک کے لیے چڑھائے جانے تک کے دن کب پورے ہوں گے جب یہ سات دن پورے ہونے پرتے تو آسیہ کے یہودیوں نے پولوس کو مندین میں دیکھ کر سب لوگوں کو اکسایا اور یوں چلا کر اس کو پکڑ لیا یہ ایزرالیوں ساہیتہ کرو یہ وہی منشیہ ہے جو لوگوں کے اور ویوستہ کے اور اسطان کے ویرود میں ہر جگہ سب لوگوں کو سکھاتا ہے یہاں تک ینانیوں کو بھی مندین میں لے آ سارے نگر میں کھولا ہل مجھ گیا اور لوگ داؤڑ کر اکٹے ویا اور پولوس کو پکڑ کر مندین کے باہر گسی ڈگلائے اور ترنت دوار بند کیا گئے تب اسے مار ڈالنا چاہتے تھے تو پلتن کے سردار کو سندیس پہنچا کی ساری ارسلم میں کھولا ہل مجھ رہا ہے تب وقت سینکوں اور سبیداروں کو لے کر ان کے پاس نیچے دوڑ آیا اور انہوں نے پلتن کے سردار کو اور سینکوں کو دے کر پولوس کو مار پیٹ چھوڑ دیا پلتن کے سردار نے پاس آ کر اسے پکڑ لیا اور دو جنجروں سے باننے کی آنگیا دے کر پوچھنے لگا یہ کون ہے اور اس نے کیا کیا ہے پھر تو بیڑ میں سے کوئی کچھ اور کوئی کچھ چھلاتا رہا جب ہلڑ کے مارے وٹی سچائی نہ جان سکا تو اسے گڑ میں لے جانے کی آنگیا دی جب وہ سلڑی پر پہنچ تو ایسا ہوا کہ بیڑ کے دباؤ کے مارے سینکوں کو اسے اٹھا کر لے جان پڑ کیونکہ لوگوں کی بیڑ یو چلاتی ہوئی اس کی پیچھے پڑی تھی اس کا انت کر دو جب ایپولوس کو گڑ میں لے جانے پڑ تے تو اس نے پلٹن کے سدار سے کہا کیا تجھے آنگیا ہے کہ میں میں لے گیا پولوس نے کہا میں تو ترسوس کا یہودی منشہ ہوں کھلکیا کے پرسید نگر کا وینواز ہوں میں تو اس سے ونطی کرتا ہوں کہ لوگوں سے بات کرنے دے جب اس نے آنگیا دی تو پولوس نے سیڈی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو آج سے سنکیت کیا جب چھپ ہوگے تو وہ عبرانی باشا میں بولنے لگا آمین پر یہ بائیو بینو آج کے دن سے تیسرے بائیبل کا باغ پراتن کے بارے میں ہوگا پچھلے میں ہم نے نیتی اوچن دیکھا تھا تو اس مہینے میں بائیبل میں پہلے ایشو موسیق پراتن ویسے کئی پراتن بارے میں دیکھنے والے ہیں وہ آپ کے لئے آشیز ڈائک ہوگا تر تر کے لوگ تر تر کے پراتن کیے ہیں تو آج یہ ہونا سترہ مہینے پراتن مہینے مہینے کی ہے اب ہی پتھا تو اپنے ساتھ میری مہینے اس مہینے سے کر جو جگت کی سشتی سے پہلے میری تیرے ساتھ تھی میں نے تیرا نام ان منشی پر پرکٹ کیا ہے جنہیں تو نے جگت میں سے مجھے دیا وہ تیرے تھے اور تو نے مجھے دیا اور انہوں نے تیرے وچن کو مان لیا ہے اب جان گئے ہیں کہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے وہ سب تیری اور سے ہے کیونکہ جو وچن تو نے مجھے دیئے میں نے انہیں ان کو پہنچا دیئے اور انہوں نے ان کو گرہن کیا اور سچ سچ جان لیا ہے کہ ہے تو ہی نے مجھے بیجا میں ان کے لیے بنتی کرتا ہوں سنسار کے لیے بنتی نہیں کرتا پر تو انہیں کے لیے جنہیں تو نے مجھے دیا ہے کیونکہ وہ تیرے ہیں اور جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے اور ان سے میری مہیمہ پرکٹ ہوئی ہے میں اب جگت میں نہ رہوں گا اور تو یہ جگت میں رہیں گے اور میں تیرے پانس آتا ہوں یہ پویترہ پتہ اپنے اس نام سے جو تو نے مجھے دیا ہے ان کی رکشہ کر کہ وہ ہمارے سمان ایک ہو جب میں ان کے ساتھ تھا تو میں نے تیرے نام سے جو تو نے مجھے دیا ہے ان کی رکشہ کی میں نے ان کی چوکشی کی اور وناش کے پتروں کو چھوڑ ان میں سے کوئی نشت نہیں ہوا اس لئے کہ پویتر ساسطر میں جو کہا گیا ہے وہ پورا ہو اب میں تیرے پاس آتا ہوں اور یہ باتیں جگت میں کہتا ہوں کہ وہ میرا آنند اپنے میں پورا پائیں میں نے تیرہ وچن انہیں پہنچا دیا ہے اور سنسار نے ان سے بیر کیا کیونکہ جیسا میں سنسار کا نہیں ویسے وہ بھی سنسار کے نہیں میں یہ ونطی نہیں کرتا کہ تو انہیں جگت سے اٹھا لے پر تو یہ کی تو انہیں اس دشت سے بچائے رکھ جیسے میں سنسار کا نہیں ویسے ہی وہ بھی سنسار کے نہیں ستھے کی دوارہ انہیں پویتر کر تیرا وچن ستھے ہے جیسے تو نے مجھے جگت میں بیجا ویسے میں نے بھی انہیں جگت میں بیجا اور ان کے لئے میں اپنے آپ کو پویتر کرتا ہوں تاکہ وہ بھی ستھے کے دوارہ پویتر کیے جائے میں کیول انہیں کے لئے بنتی نہیں کرتا پر تو ان کے لئے بھی جو ان کے وچن کے دوارہ مجھ پر وشواص کریں گے کہ وہ سب ایک ہو جیسا تو ہے پتہ مجھ میں ہے اور میں تجھ ہوں ویسے ہی وہ بھی ہم میں ہو جس سے سنسار وشواص کرے کہ تو ہی نے مجھے بیجا ہے وہ مہمہ جو تو نے مجھے دی میں نے انہیں دی ہے کہ وہ ویسے ہی ایک ہو جیسے ہم ایک ہیں میں ان میں اور تو مجھ میں کہ وہ سدھ ہو کر ایک ہو جائیں اور سنسار جانے کی تو ہی نے مجھے بیجا اور جیسا تو نے مجھ سے پریم رکھا ویسا ہی ان سے پریم رکھا اے پتہ میں چاہتا ہوں کہ جنہ تو نے مجھے دیا ہے جہاں میں ہوں وہ وہ بھی میرے ساتھ ہو کہ وہ میری اس مہمہ کو دیکھیں جو تو نے دارمک پتہ سنسار نے مجھے نہیں جانا پر تو میں نے تجھے جانا اور انہوں نے بھی جانا کہ تو ہی نے مجھے بیجا ہے میں نے تیرا نام ان کو بتایا اور بتاتا رہوں گا کہ جو پریم تجھ کو مجھ سے تھا وہ ان میں رہے اور میں ان میں رہوں آمین کتنے چھے گہرائی کی بات پریمیشو کہتا ایک وچن پڑھتا ہوں سترہ وچن ستی کی دوارہ انہیں پویتر کر تیرا وچن ستی ہے ایشو مسی جگت چوڑ جانے سے پہلے ہم پویتر ہو رہا ہے پیارے پیتا پریمیشو ایشو مسی جگت جانے سے پہلے پیتا سو پرات کرتا ہے کی اپنے لوگوں کو ستی سے پویتر کر ستی پرمیشو کا وچن ہے آج بھی وچن سننے والے ہر رکھو ان کے پران روح اور سریر میں پویتر کر اور ایشو مسی کے آگم اگلے تیار کر پرمیشو مسی کی نام سے مانگتے پیتا آمین اور آمین گارڈ بلس یو پرمیشو آپ کو آشش کرے آمین